ناظرین السلام علیکم ناظرین سلاب کی طوفان سے ہمیں اس حقیقت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کتنا بڑا ملک ہے یعنی سلابی طوفان کے دسویں روز ہم پاکستان کے طور و عرض پر اگر نگاہ دوڑائیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ دو قسم کے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں ایک تو شمال ہے نورتھ ہے جہاں سلاب کا کلائمیکس پوائنٹ اس کی انتہا گزر چکی ہے لیکن نظام زندگی دھرم بھرم ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جنوب ہے جہاں صوبہ سندھ ہے اور جنوبی پنجاب ہے جہاں سلاب ایک ایکٹیف شکل میں اپنی انتہا میں اپنی تمام شدد کے ساتھ موجود ہیں اور وہاں حکومتوں کو کہیں شہروں کو بچانے کے لیے اور کہیں نیشنل ایسٹس کو بچانے کے لیے انتہائی تکلیف دیں مشکل بڑے پینفول ڈیسیزنز اٹھانے پڑ رہے ہیں اشارہ میرا سکھر براج کی طرف ہے جسے بچانے کے لیے حکومتوں کو بند توڑنے پڑ رہے ہیں سڑکیں توڑنے پڑ رہے ہیں یا آئل ریفائنریز کو بچانے کے لیے بند توڑنے پڑ رہا ہے مگر اس کیفیت کے باوجود ان چیلنجز کے باوجود ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وفاقی حکومت اور ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی حکومت کے درمیان ایک تناؤ کیسی بھی کیفیت ہے ایک نون کوپریشن کی سپریٹ بھی ہمیں نظر آتی ہے ایسا کیوں ہے؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جس کے ساتھ ہم اپنی بحث کا آغاز کرتے ہیں میرے ساتھ سٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب سمسام بخاری صاحب سٹیٹ میریسٹر فور انفرمیشن بخاری صاحب I know کہ آپ بہت ہی بھیزی ہیں اس پوری صورتحال کی وجہ سے بھی بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا ناظرین سمسام بخاری صاحب کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے ممبر پارلمنٹ خورم دستگیر خان صاحب تشریف رکھتے ہیں اور ناظرین وائر سیٹلائٹ مجھے جوائن کر رہے ہیں لاہور سے روزنامہ پاکستان کے مدیر عالی جناب مجیبور احمان شامی صاحب شامی صاحب I very warm welcome to you as well شکریہ در آپ ناظرین اسی پروگرام میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم پاکستان کے کولمنسٹ و تجیہ انگار انصار عباسی صاحب سے بھی تھوڑی دیر بات کرنے کی کوشش کریں ان کی ایک ان کی ایک ریپورٹ کے حوالے سے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو ہمارے جو کورسپونڈنٹ ہیں عیسیٰ خان جو گزشتہ چھ روز سے مسلسل سوات میں ہیں ان سے ہم نے تھوڑی در پہلے بات کی سوات کی صورتحال کے حوالے سے وہاں کس قسم کے چیلنجز ہیں یعنی سلاب کا ہائیرس پوائنٹ گزر جانے کے بعد وہ سرہ پہلے سنتے ہیں میں اس وقت جو ہے وہ چکدرہ میں موجود ہوں یہ مالاکنڈ جنسی کا علاقہ ہے اور بالکل میرے اقب میں جو علاقہ شروع ہوتا ہے وہ سوات اور سوات کے وہ علاقے جو سلاب سے بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں ابھی تک جو ہے ایک بدقسمتی کی بات جو ہم نے دیکھی وہ یہ کہ صحیح طور پر جو ہے کوئی اسیسمنٹ نہیں کی گئی کسی بھی ادارے کی جانب سے اگر آپ اقوام متحدہ کے اداروں سے بات کریں جن میں یو این اوچا بھی شامل ہے جن میں یون ایچ سی آر بھی شامل ہے اور جو ان کی دیگر ایجنسیز یہاں پر کام کریں اس کے علاوہ آپ فوج سے بات کریں جو مقامی انجیوز ہیں ان سے بات کریں یا جو سیول جو یہاں پر ایڈمنیسٹریشن ہے ان سے بات کریں کسی کو بھی اگزیکٹ جو ہے وہ اندازہ نہیں ہے کہ کتنا مگنیچوڈ ہے اس ڈیزاسٹر کا جو یہاں پر آیا ہے سلاب جو ہے وہ لوگوں کی زندگی بھر کی نہ صرف کمائیاں بلکہ ان کی زمین ان کے گھر سب کچھ بہا کر لے گیا ہے ایک سو اٹھانوے چھوٹے ہائیڈل پاور یونٹس جو ہیں وہ صرف سوات کے علاقوں میں تباہ ہوئے ہیں اس کے علاوہ مدین خوازہ خیلہ اور الپوری کے گریڈ سٹیشن مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں اگر امدادی کاربائیوں کی طرف آئیں تو آج جو ہے وہ سورج نکلا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ ہیلیکاپٹر سرویس کے ذریعے کچھ امداد متاثرین تک پہنچا دی جائے گی مگر کیونکہ چھالیس پل جو ہیں اس کے علاوہ ایک سو دس فٹ بریجز جو مختلف علاقوں کو ملاتے تھے وہ مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں تہتر کلومیٹر کی سڑک تباہ ہوئی ہے اس کے وجہ سے تقریباً ساڑھے چھ لاکھ سے زائد آبادی ایسی ہے جو مکمل طور پر ڈیپینڈ کر رہی ہے ہیلیکاپٹر سرویس کے ذریعے ان تک کھانا پہنچایا جائے اتنا بڑا میگنیٹیوڈ ہے کہ ایک تو امداد ابھی جو پہنچ رہی ہے لیکن اس میں تسلسل قائم رکھنے کے لیے ایک جو سپلائے ہے وہ مسلسل جاری رکھنا ہے یقینہ مشکل ہوگا اس کے علاوہ اگر روڈز کا انفرسٹرکچر بحال نہیں ہوتا تو جن علاقوں کا میں نے ابھی نام آپ کو بتائے ان سب تک راشن کی فرامی اور ان سب تک جو ہے اشیاء ضروریہ کی فرامی اندھن کی فرامی اور خصوصا جو لوگ بیمار ہیں ان علاقوں میں ان تک عدویات کی فرامی اور جو اتنے بیمار ہیں جن کو ہسپتال لانا ہو ان کو شفٹ کرنے کے لیے روڈز کا انفرسٹرکچر جو ٹیلی کمیونیکیشن کا انفرسٹرکچر اور مواصلات کا آپ کا نظام ہے سب سے پہلے اسے بحال کرنے کی ضرورت ہے ناظرین یہ تو تھے ہمارے نمائندے سبات میں عیسیٰ نقوی اور میں یہ بھی کہوں گا کہ میں نے غلطی سے عیسیٰ خان کہا شروع میں عیسیٰ نقوی سے بھی ہم نے جو بات کی اور یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پورا جو نظام زندگی ہے اسے سیلاب نے دھرم بھرم کر دیا ہے ایک عجیب و غریب قسم کا چیلنج ہے جو پاکستانی ریاستت کو اس سے پہلے کبھی ارد کو ایک میں بھی فیس نہیں کرنا پڑا اس چیلنج کو ہم کس طرح سے نبرو آزمہ ہوں گے ہم اس کے لئے کیا کریں گے ہماری کیا سوچ ہے اس بنادی سوال کے ساتھ مطلب ہماری کیا انڈرسینڈنگ کریں گے کس طرح سے فیڈل گورنمنٹ جو ہے وہ خیبر پختونخواہ کی حکومت کی مدد کرے گی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو پہلے تھوڑا سا ایک دو منٹ میری بات لمبی ہوگی مگر میں آپ کو عیسیٰ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاؤ فرسٹ اف آل انیس سو انہتیس کے بعد سے اتنا بڑا فلڈ جو ہے کبھی آیا نہیں اس ایرے میں خاص طور پر خیبر پختونخواہ کی ایل بی کوئک اس پہ بن گیا دوسری صورتحال یہ ہے جس طرح وہ بریجز کا ذکر کر رہا تھا فورٹی سکس نہیں ہیں سکسٹی سکس ہیں سکسٹی سکسٹ چھہ سٹھ ہیں جو بڑے کونیکٹنگ روڈز کو گون اس کے علاوہ جو فوٹ بریجز ہیں وہ بھی اس سے زیادہ ہیں باقی نہیں یہ سکسٹ کے فوٹ بریجز اس کے علاوہ ہیں فوٹ بریجز تو ایک سو دس سے بھی زیادہ ہیں یہ جو سکسٹ ہیں یہ وہ بریجز ہیں یہ ہیں جہاں سے ٹرافک گزرتی اچھا دوسرا میں آپ سے ارض یہ کروں دوسرا میں آپ سے یہ صرف سوات کی ہم بات کر رہے ہیں نہیں نہیں صرف سوات کی بہنی نہیں کر رہا میں پورا خیبر پختونخواہ کی بات شخصت جو ہے مین بریجز مین بریجز اچھا تیہتر کلومیٹر یہ غالباً سوات کی بات کہہ رہے ہیں اس سے بہت زیادہ ہے اگر گلگت بلتستان پہ جائیں گلگت بلتستان کے ساتھ آپ کا رابطہ سوائے ائر بریج کے اور کوئی نہیں ریسکیو آپریشن ایک فلائٹ جاتی ہے ایک سوٹی جاتی ہے تو اگلی دفعہ ویدر ختم اور ایک ایسی ایرہی یہ تو آپ نے چیلنج کو ڈسائی کریں یہ بتانا پڑے گا اس کے بغیر آپ کی بات اندازہ نہیں ہوگا اب میں آپ سے ارض یہ کرتا ہوں کہ یہاں پہ ضرور اگر کچھ سیاست کرنا چاہے جو آپ نے ایک بات کی تھی اس سے میں اتفاق نہیں کرتا میں سمجھتا ہوں تمام حکومتیں پروینشل گورنمنٹ فیڈل گورنمنٹ سارے اپنے اپنے ذمہ داری میں لگے ہوئے ہیں میں آپ سے یہ ارض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں تک جتنا زیادہ تر ہے پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر اتنے زیادہ لوگ افیکٹڈ ہیں کہ دھائی سو یا سوہ دو سو ہیلیکاپٹرز ہیں یہ ممکن نہیں کہ ان کو نکال سکیں گاڑی وہاں جانے نہیں ٹرک وہاں جانے نہیں جو ایویکویشن کے موڈ ہیں وہ دو ہیں بائی ائر اور بوٹس اور اس میں جو ہے ہو رہا ہے ایک تو ہے نا ارجنٹ ریلیف آپ کیسے دیں لوگوں کو بچائیں میں ریلیف اور ریسکیو کی بڑھ کر رہا آپ کو میں کہتا ہوں کہ آخر ایک نیا چیلنج بھی تو ذہنوں میں کھڑا ہوں رہا ہے سیاسی کیا دیکھ کہ اگر سبات ہی کو دیکھ لیں خیبر پختونخواہ کو ہی دیکھ لیں آخر ہمارا ریکنسٹرکٹیف تنکنگ ہماری کیا ہوگی ہم کیسے کریں ہم نے لوگوں کو واپس بھی تو لے کے جانا ہے نا تو سٹارٹ ویڈ تو سٹارٹ ویڈ تو آپ کو ابھی تک تو ڈیمیج جو ہے وہ ایسیس ہی نہیں ہو سکا کہ کتنا ہے جب ڈیمیج ایسیس ہوگا تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے تمام پاکستان کے لیے تمام صوبوں کے لیے اور یہ لمبا وقت لے گا یہ دو مہینے میں ختم ہونے والی بات نہیں کیا صوبہ پنجاب کی حکومت کو کوئی انتاظہ ہے کہ کتنا ڈیمیج ہے